اور جو کھالی گال بجائے گا باتیں کرے گا کام نہیں کرے گا اس کو بھی سمجھ لیتا ہے سنگ کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے اور جو بلکل کام نہیں کرتا اس کو بھی سمجھ لیتا ہے اور جو گروہد میں کام کرتا اس کو بھی سمجھ لیتا ہے اس سنگ کی ہجاروں آنکھیں ہیں ہجاروں دماغ ہیں اس کے ہجاروں ہاتھ پہ رہے ہیں اور یہ سنگی اتنے چبرجست ہو چکے ہیں اتنے سمدار ہو چکے ہیں اتنے پیسنس والے ہو چکے ہیں کہ اٹھتی چڑھیا کی پنک گل لیتے ہیں کہ یہ آدمی کہاں جا رہا کیا کرائے تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی سنگ میں آ جاؤ اور جتنے پرستاب پاس کروانے ہیں کروالے نا اگر تمہارے پرستابوں میں دم ہو اور سنگ پاس کر دے تو سنگ کے ہو جاتے ہیں پر سنگ میں پرستاب کرانے کون آئے کون مانے گا وہ کہے گا میں پردھان مند وہ بنوں گا تو سنگ تو دو مند پر کہہ دے گا یہاں تو پردھان ہے ہی نہیں تو اس کا پرستابی گر جائے گا اس کے تو من کے سارے ارمان گر جائیں گے وہ یہاں کوئی ساماجی کرانتی کرنے تھوڑی آیا ہوا ہے وہ تو اپنی پراباری کرانتی کرنے آیا ہوا ہے اس کے پروار میں اس کو پیسہ چاہیے پت پوش چاہیے منچ مالا چاہیے اور نیتا گری چاہیے وہ یہاں کچھ ہے نہیں اس لیے جانتے سمیں نیتا کہ سنگ بلکل ٹھیک چل رہا ہے سنگ کی برائی نہیں کر سکتا کوئی بھی پر جیسا کہ کٹ کے سن نے بتایا تھا کہ بہت سارے نیتا اس بات کا انتجاہ کر رہے ہیں کہ سنگ اپنے نیم سے فسل جائے بس اور پھر ہم اس کی گردن دبوچ لیں تو وہ دن آنے والا بھی نہیں ہے نہ پہلے کبھی آیا نہ آپ کبھی آیا سنگ کا کام سلو ہو سکتا ہے سنگ کا کام ہائی سپیڈ میں ہو سکتا ہے سنگ کا کام تھوڑے سمیں گے لیے رکھ سکتا ہے بڑھ سکتا ہے پر اپنے نیموں سے نہیں ہٹ سکتا سنگ یہاں تو یہ کھلا ہے کہ سنگ کے جو دس نیم ہیں وہ ہمارا پریامبل ہیں اور ہم پریامبل میں چیک کر لیتے ہیں جب بھی کوئی نیم یہاں پاس ہوتا ہے چاہے ہمارے دو چار آدمی ہمیں فنا کرنے پڑے ہمیں کوئی دکت نہیں ہے مان لو کوئی ویکتی اڑ گیا اور وہ سنگ کے دس گردن نیم کے ورود میں کوئی بات اڑ گیا اور اس نے اس حط لگا لی کہ یا تو میری بات مانو اور یا میں جا رہا ہوں تو ہم کہتے بھائی تو چلا جا کوئی دکت نہیں ہے اور اس سے بہتر کوئی سنگ ملتا ہو تو ہمیں ہی بتا دینا ہم بھی وہاں آ جائیں گے پر یہ جو نیم ہیں دس گردن نیم ہیں یہ تو اس کا امت نیم ہے یہ تو اس کی جان ہے یہ تو اس کا آدھار ہے